پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں دشمنی کی ہزارہ وجوہات ہیں جو لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں پر میری نظر میں پاکستان اور انڈیا کی دشمنی کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کی دشمنی سے کسی تیسرے کو خائد ہے اور وہ تیسرا کون ہے جس سے یا تو انڈیا ویپن خریدتا ہے یا پاکستان ویپن خریدتا ہے ورلڈ وار ٹو کی بہت سے کہانی آپ نے سنی ہوگی بہت سے فلمیں بھی آپ نے ورلڈ وار ٹو کے اوپر دیکھنی ہوگی کبھی کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ جس وقت ورلڈ وار ٹو چل رہی تھی اس وقت بنگال میں تیس سے چالیس لاکھ لوگ کہت کی وجہ سے مر گئے بھوک کی وجہ سے مر گئے بیماری کی وجہ سے مر گئے اور انڈیا میں پیدا ہونے والا اناج بھی ان کو میسر نہیں تھا جو ان کی دھرتی پر اکتا تھا اناج وہ بھی یورپ میں فوجیوں کو سپلائی کیا جارہا تھا بنگال کو نہیں دیا جارہا چلیں اس وقت تو ہم غلام تھے ہمارے اوپر بریٹیشرز کی حکومت تھی ہمارے اوپر اپنے ریسورسز کے اوپر ہمارا اختیار نہیں تھا آج تو آزاد ہے نا پاکستان اور انڈیا آج ہم اپنے ریسورسز کے اوپر اپنا مکمل اختیار رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے ریسورسز ہم اپنے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں نہیں آج مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو انڈیا سے خطرہ ہے انڈیا کو پاکستان سے خطرہ ہے اب یہ دونوں ملک اپنے بجٹ کا بڑا حصہ ڈیفینس پر خرچ کرتے ہیں نہ نیچہ دکھا سکتے ہو لیکن پھر بھی مسلسل اسلے پہ اسلہ خریدی جا رہے ہو مزائل پہ مزائل بنائی جا رہے ہو بم پہ بم بنائی جا رہے ہو یا وہ تمام پیسہ جو دفاع پہ خرچ کرتے ہو وہ تھوڑا سا فورن پالیسی پہ خرچ کر دو تھوڑا سا پبلک ریلیشن پہ خرچ کر دو تھوڑا سا پیسہ ایسے منصوبوں پہ خرچ کر سکو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک تعلقات کی بہتری کی فضاء بن سکے اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے یا مقابلہ کرنا ہے تو کم سے کم اپنے لوگوں کے میارے زندگی بہتر کر دو آپ کے کیا نہیں ہے پاکستان میں زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے دونے ریسورسز کی بات کر لیں بہترین گندم ہم اگاتے ہیں بہترین چاول ہم اگاتے ہیں کپاس یہاں پہ اکتی ہے گنا یہاں پہ اکتا ہے کنو یہاں پہ اکتا ہے عام یہاں کا بہترین ہے سیب یہاں کا بہترین ہے ڈرائف روٹ میں جناب اللہ نے ہمیں اتنا خود کفیل رکھا ہے بلوچستان چلے جائیں تو سونا وہاں سے نکلتا ہے تامبہ وہاں سے نکلتا ہے کرومائٹ وہاں پہ ہے کوئلہ وہاں پہ ہے تیل وہاں پہ ہے گیس وہاں پہ ہے اتنے ریسورسز دنیا میں کہاں ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیں تو کیا ہمارے پاس اختیار ہیں ان ریسورسز کو اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا ٹیکنیکلی تو ہے لیکن ہم باؤنڈ ہیں ایک دشمنی کو کانٹینیو کرنے کے لیے اور مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنے اور سال اس دشمنی کو اس آکڑ کو اس اناہ کو کانٹینیو کریں گے کہ جناب پاکستان انڈیا سے بہتر ہے انڈیا پاکستان سے بہتر ہے دونوں ملکوں کے عوام جو ہے نا وہ کنٹینڈروں میں بیٹھ کے لانچوں میں بیٹھ کے اور اپنے نوکریاں چھوڑ کے زمینیں بیج کے جا کے دوسرے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں تب آپ کو احساس نہیں ہوتا اور پھر الٹا بڑے فخر سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو یار وہ کتنے بہتر لوگ ہیں انہوں نے اپنا ملک کتنا اچھا طریقے سے وہ چلا رہے ہیں آبیسلی وہ اپنے ملک اس لیے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں کہ وہ اپنے پرابلمز کے اوپر فوکس کرتے ہیں اپنے ریسورسز کو اپنے لوگوں کے اوپر اپنے معاملات کے اوپر خرچ کرو یار وردہ کیا فرق ہے آج میں اور اس وقت میں جب بنگال میں کہتا ہے تب بھی سارا پیسہ باہر جا رہا تھا آج بھی سارا پیسہ باہر جا رہا ہے آپ ویپن خرید رہے ہیں بم خرید رہے ہیں جاز خرید رہے ہیں سکینر خرید رہے ہیں وارک تھرو گیٹ خرید رہے ہیں خریدتے رہیں جناب ان ملکوں کو امیر کرتے رہے ہیں اور پھر ان لوگوں کی مثالیں دیتے رہے ہیں وہ آج بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے مطلب ورڈ وار ٹو کا ہیرو ہے چرچل جس کی وجہ سے یہاں تیس سے چالیس لاکھ لوگ مر گئے اس کو آپ ہیرو کہتے ہیں اور پاکستان میں بھی لوگ اس کو ہیرو مانتے ہیں کہے کا ہیرو ہے وہ اپنے پیسے سے لڑتا نا اپنے پیسے سے جرمنی کو شکست دیتا نا یہاں سے انڈیا سے کیوں لوٹ کے لے کے جا رہا تھا ہمارے فوجی کیوں جا کے جپان میں لڑ رہے تھے یا ورڈ وار ون میں جرمنی سے لڑ رہے تھے ہماری کیا دشمنی تھی جرمنی سے یا جپان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں جیسے ہماری جرمنی اور جپان سے کوئی دشمنی نہیں تھی ویسے ہی ہماری آپس میں بھی کوئی دشمنی نہیں ہے یہ پیدا کیے گئے کانفلیکٹس ہیں جن کو ہم باتجیت کے ذریعے سال کر سکتے ہیں اگر ہماری نیت صاف اگر ہمیں اپنی روٹس کا پتہ ہو اور ہمارے ریسورسز کے اوپر ہمارا اختیار ہو ورنہ یہی ہوتا رہے گا چند لوگ فائدے میں رہیں گے اور میجورٹی وہاں بھی اور یہاں بھی اسی طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب آپ غربت میں بے شعوری میں جہالت میں تعلیم اور صحت کی کمی کے ساتھ ایسے کر کے اکڑ کے چل سکتے ہیں کہ ہم انڈیا سے بہتر ہیں ہم پاکستان سے بہتر ہیں کرتے رہے مقابلہ کرنا ہے تو اس سے کرو جو تمہیں لوٹ کے گئے آپس میں لڑی جا رہے ہو آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ضد لگائی بھی ہے جی بیار